میرے عورت و ہڈے پیارے مہبو پیغمبر حدرت محمد زورنا زورنا تھنڈ پہ جاوے میرے عورت و ہڈے پیارے مہبو پیغمبر حدرت محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اللہ کریم قرآن عزل فرمائے بھی ہمارے سینل کاریہ کو فیصلہ بدھی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ڈل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ اللہ کریم نے فرمایا فرمایا اے میرے مہبو پیغمبر اے میرے نبیہ دے سردار پیغمبر جو اسی تو آڈے تے نازل کر دینے یعنی کہ جو رسول تے نازل کر دیتا جاندہ ہے نا اللہ خو اکبر کبیرہ اور میرے نبی نو منن والے میرے نبی دے صحابہ اے نو جناب سن دینے نا اور اے دے بعد آپنو اللہ کریم فرمانے نے اے میرے نبی جی سنے او تسی اونا دی تر ویکھ دے اونا ترہ ترہ اعیونہم تفیض من التمعی ممہ حرف من الحق اے نا دیاں کھاں ڈپٹ با جان دیا نے اکھائی چو آنسو زارو کتار شروع جان دینے اے نا نے حق باتوں پیچان جو لے آئے نا اور پھر بولیاں بول دینے نا بولیاں کیڑیاں بول دینے آن دیکھینے تک دیکھینے اپنے اللہ دے سامنے یعنی قرآن سن دینے اے نا دیاں کھاں زارو کتار آنسو بہانا شروع کر دین دیا نے پھر اے نا دا ایمان اتنا زیادہ دہل جان دا ہے ایمان اتنا زیادہ جناب بلند ہو جان دا ہے پھر بولیاں بول دینے نا آن دینے یکولو نا ربانا یکولو نا ربانا 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 آمان فکت بلا مہاشا ہی دیو اے اللہ سونے آن ہسی تیرے سامنے اردان گانے آنا ربانا اللہ سانو لکھ لے اے اللہ جی اے ساڑے رب جی آمان ہسی ایمان نا توڑے تے اور توڑے نبی تے نا اور نالا دینے نا جناب فکت بنا اللہ سونے آن سنو لکھ لے مہاشا ہی دیو اللہ گواہی دینے والے اندر لکھ لینا اللہ کو اکبر کبیرہ میرے ویر آونا پھر توجہ فرمایا جے ان لوگ آدھا تذکرہ کریے جیڑے قرآن صرف سن دے ہی نہیں نینا پڑھ دے ہی نہیں نینا بلکہ قرآن سن دے نے دیکھائے چو چھام چھام آن سوا دیاں لڑیاں بکھنیاں شروع جا دیاں نے اونا دیاں کھا جنابے میں ساون بھادو دیاں جھڑیاں نہ دین دیاں نے نا آونا ان توجہ فرمایا جے میرے عورتو ہڑے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے ادرو میرے نبی دا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ خطانہ رضی اللہ خطانہ یہ چھوٹے جے قدوالے عبداللہ بن مسود رضی اللہ خطانہ یہ میں میرے نبی آنے سلام دی مسجد دے اندر مسجد نبی دے اندر قرآن پڑھ رہے نینا انہیں سورہ نسا دیاں تا پڑھ رہے نینا پڑھ دیاں پڑھ دیاں تھے پہنچے نینا فکی فائدہ جئنا بکا فکی فائدہ جئنا بکا مل کل امتیم بھی شہیدیوں واجئنا بکا علاغہ اولائی شہیدہ مل کل امتیم بھی شہیدہ میرے نبی آنے سلام دے میرے نبی آنے سلام دے دل و دماغ دے اندر قیامت دا منظر سامنے آ گیا اللہ دے نبی پر بانے لے عبداللہ کہ آو دو نبی آنے او نا دیاں امت گواں بنا کر کے اللہ دی عدالت اندر پیش کی تا جائے گا اللہ دے پیارے نبی آنے سلام اپنے آپنے مخاطب کر کے فرمانے لے آپ فرمانے لے کہ جناب کیا میں ہی اپنی امت گواہ بنا کر کیلئے ہندہ جاؤں گا اللہ دیا دالت اندر باس اتنی گال کرنی سینا میرے نبی دے آنسو ڈھلک آئے اللہ دے نبی زارو کتار چھم چھم رون شروع فرما دیتا وہ لوگ جو قرآن سن کر کے روئے قرآن پڑھنے والوں کے آنسو قرآن سننے والوں کے آنسو ان توجہ فرما لینا حضرت سلیمان بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ اے حاج دے ارادے نا پیت اللہ تشریف لے جاننے حاج دے عرقان پورے کرنے دے بال اے نانو بتا چلنے آئے نا ایک ابو حازم رحمت اللہ علیہ نامی بندہ ابو حازم نامی بندہ ہے نا اے بہت بڑے محدیس طرز دے آدمی نے نا بہت زیادہ جناب مفسر قسم دے لوگ نے نا اللہ دا قرآن پڑھان دے نے پیارے نبی دا فرماں پڑھان دے نے نا اے درو حضرت جناب سلیمان بن عبد الملک انہ دے کور تشریف لے گئے انہ نجا کر کے کہنے نے اے نینے جناب ابو حازم جی پھلا دس سونا لوگ دی جدو اللہ دے در باہر دے اندر اللہ دی عدالت اندر پیشی کس طرح ہوئے گی نا حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ اے دو سو چار چک دے باسیا اسلامیاں ٹوڑ دے اندر تشریف لانے والے میرے ویر توجہ فرما لے نا کہ دے بہت دوری نہ نکل جاوے مختصر بقت اندر مختصر جناب گفتگو کرنی ہے نا حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے یہ تے پڑا اس چیز نوں پہچان لے نا سوخہ کم میں نا جویں کوئی بندہ جناب کہ یا دینا تو جناب یا مہینیاں سالنا تو بار گیا ہوئے نا یہ میں جناب چاند سال بارو رہ کر کے آوے انہیں جناب مالو ذر مالو دولت کما کر کے لیا دائینا یہ جا دو کھار دیں اندر آیا ہے یہ دے کھارو آنے یہ دے جناب محل والے اہل و ایال یہ دے یہاں مہمان ہوازیاں کر دینے نہ بڑیاں دیا جناب فرما برداریاں کر دینے نہ یہ دے جناب یہ دے جناب اہلِ علاقہ بڑی عزت کر دینے نہ یہ مالو دولت نال جناب مالا مالو کر کے آئینا مالو بڑیا لوگ جناب احترام نال احترام دیاں مالوالیاں دیاں مالوالیاں لوگانو یہ میں جناب لوگ احترام دیاں نظرانان ویکھ دینے نا یہ درو جناب حضرت ابو حاظم رحمت اللہ علیہ فرمارے نے اسی طرح جناب یہ جو میں واپس لوٹ دائے لوگ دیاں بڑیاں جناب مہمان نوازیاں کر دینے نا تے جیڑا بندہ اللہ دیا دالت اندر نیکیاں کمان کر کے جائے گا دنیا دیاں جناب دولتا نہیں لے کر کے جانیاں اتھے تے جناب پر آن دیاں دولتا میرے نبی دے فرمان دیاں دولتا اسے طرح روزے رکھے اونگے نمازہ پڑھیاں اونگیاں صدقات خیرات فطرانے ادا کی تے اونگے اللہ تے ادھے رسول دی فرما برداری نال زندگی گزاری ہوئے گی نا اے بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر پیش کتا جائے گا نال قرآن پڑھ دینے نا ہندینے جناب اے تھے پھر جناب اللہ اے اے پندہ مہمان ہوئے گا اے داراب آپ ارشاں تے میں زبان ہوئے گا اور اللہ گھٹ تو گھٹ اے ہو جائے اپنے بندے دیے جناب اے خدمت کیے نا اللہ دی مہمان نوازی کیے نا سھوڑے ہو گھور کرے آجے نا رب دی مہمان نوازی گھٹ تو گھٹ اللہ دی جنتے اللہ اکبر اللہ اللہ رب دی جنتنا اللہ فرماننے نا فرمایا نوزولا من غفور ورحیم بندیا مہمان توئے گا میز بان میں آ پر شوالا خدا ہوں گا اللہ اکبر کبیرا آنا انتوجہ فرمایا جے حضرت ابو حازم قرآن پڑھ دینے نا اندھنے ان اللہ برارا لفی نعیم نیک لوگ تے اللہ دی جنت دے اندر رب دیا نمتان مالا مالونگے نا اور لانی دوسری یاد پڑھ دینے سورت الانفتار دی اگلی ایت پڑھ دینے نا اندھنے ان اللہ ان الفجار لفی جعیم اور کافر لوگ بے شک اللہ دی جہنم دے اندر کونگے نا انہوں نے اٹھکانا جہنم ہوئے گی اللہ تے ادھے رسول دے نا فرما ناواز تے جہنم تیار ہوئے گی نا انہوں نے مہمانیوں ہوئے گی نا جہنم ہویا کرے گی نا اللہ اکبر کبیرا اے درو نار جناب اے ابو حازم قرآن پڑھ دینے نا انہ دی سامنے اے حضرت جناب سلیمان بن اپل ملک دیاں کھاندے سامنے قیامتہ منظر آگے آئے نا نار جب وحازم قرآن پڑھ دینے نا دوسرا مقام سورت حج دیات پڑھ دینے نا ان یوم ترونہا تظہلو کل مردعات الاما اردات وتدعو کل ذات حمل حملہا وتر الناس سکارا اللہ افو اکبر اللہ اللہ لوگوں قیامتہ منظر اے ابو سلیمان بن اپل ملک دے سامنے انہیں ویڈیو دھرائی جھا رئیے نا جدو جناب ایتے پہنچ دینے نا کہ اس وقت دے اندر انہیں حمل والیاں اور تاپنے حمل گرا دین گیاں دودھ پلانے والیاں اور تاپنے بچے انہوں بھل جان گیاں نا اور لوگیں جب پھرانگے جویں نشے دین در اندھے دھندویا کر دینے حالانکہ وہ ماؤں بھی شکارا ایسی کوئی چیز نہ چھے والی نے دیتے جائے گی لیکن محسوس اس طرح ہونگے نا پسینیاں دے اندر شراب ہونگے نا اور کھا دین ہوئے گا ناری پڑ دینے نا ولیکن عذاب اللہ شدید وہ تے جناب اللہ دا عذاب بہت زیادہ دردناکے بہت زیادہ جناب سخت عذاب ہے اللہ تک بڑا زیادہ سخت عذاب ہوئے گا حضرت سلیمان بن عبد الملک نے جو تو اتنی باتا سنیاں تے کھائیں چو زاروں کے تہارانسو چال پہ اندر ابو عازم جی میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں تواریاں دردناک گلنا سنا قرآن سنیاں تے آنسو آگے قرآن سننے والوں کے آنسو قرآن سننے والوں کے آنسو قرآن پڑھنے والوں کے آنسو ان توجہ فرمانے نا میرے اور توارے پیارے میں ابو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ خطانہ قرآن پڑھ رہنے نا انہ نے صورت یاسین دی تلاوت شروع فرمائی ہوئی نا پڑھ دیاں پڑھ دیاں تے پوچھ دینے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب صورت یاسین دی آیت نمبر ان سرد پڑھ رہنے نا کہ جناب ہو تو جناب قیامت منظر ہوئے گا نا ادرو آواز لگے گی نا وامتازو اليوم وامتازو اليوم اسو بے لے جناب اواز لگر یوگنا وامتازو اليوم ایوہ المجرمون مجرمون اللہ دا خو جاؤ اللہ دا خو جاؤ انتواڑنو سزا دا وقت قریب آگیا ہے انتواڑی پٹائی دا وقت قریب آگیا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ خطانہ جو دو ایتے پہنچ دینے انہیں اکھاں ٹھک ڈباہیاں اکھاں گلیاں ہو گیاں بلیاں ڈلیاں ہو گیاں تے ساروں کتارنا شروع فرما دیتا وہ لوگ جو قرآن سن کر کے روئے وہ لوگ جو قرآن پھڑ کر کے روئے اللہ خو اکبر کبیرہ اے میں تلنا قرآن دعایاں دے رہنا فرمایا وَعِدَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیا تُو زادہ تُم ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَقْقَلُونَ مومن لوگ آندھا جدو قرآن سن دینے نا قرآن دیاں آئے تا سن دینے یا پڑ دینے نا انہا دا ایمان وہاں دے جاندھا ہے نا انہا دا ایمان تہل جاندھا ہے ایمان پھلان دو جاندھا ہے نا لوگوں ان میرے تو آڑے سامنے قرآن پڑیا بھی جاندھا ہے نا قرآن سنے آمی جاندھا ہے لیکن میرے تو آڑے دینہ دی پنجر زمین ہو چکی ہے اے قرآن دے اس مٹڑے کلام اپنے اندر سمال نہیں سک دیئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ قصور قصور اس مٹڑے جے کلام دا نہیں ہے نا بلکہ میرے تو آڑے دینہ دی پنجر زمین دا قصور ہے آونا گنا لوگا دے دینہ تے قرآن کی میں اثر کردھا ہے نا اے ویک ایک جناب اللہ دا بندہ اے دانا فضیل بن ایاز ڈاکو آدمی ہے چوریاں چکاریاں کرنے والا لوگا دے جناب مال نو لٹنے والا اللہ اکبر کبیرہ رات دی رات اٹھلی ہوئیے اے فضیل بن ایاز اللہ واللہ اللہ اے جناب رات دی رات اٹھلی ہوئیے نا لوگا دے چھتاں بور کردھا رہے نا ایک جناب مکان دی چھاتے ٹھہریا انہوں پتہ میں تو جناب مال لٹنائے نا اس گھار دے اندر ایک بڑھڑا جیا بابا انہیں اللہ دے قرآن دیا تلاوتا شروع فرمایاں یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں نا بابا پڑھ دا پڑھ دا سورت حدید تے پہنچے ہیں نا اے تے پہنچے ہیں نا بابا جی پڑھ رہے ہیں نا لَمْ یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اللَّهُ اَكْدَرَ اللَّهُ اِمَانُوا ساری جوانی گندیاں کماندر گال چھوڑی ہونا ساری عمر بیڑیاں کماندر گال چھوڑی ہو پوزیل اللہ وہ کیا تیرے تے وقت نہیں آیا کہ اپنے اللہ کو لڑھار جائیں حضرت پوزیل اس سے ہے تمہوں پڑھنا شروع فرما دیں لَمْ یعنی لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ قرآن سنیا اللہ اکبر قبیرہ لوگو قرآن دی برکت کیے نا قرآن پڑھنا اس باب دا مان لٹنے تو بچ گیا حضرت فوزیل دا قرآن سننال ایمان لٹنے تو بچ گیا اللہ اکبر اللہ جی میرے بھیر توجہ فرمایا جئے مفسرین لکھ دینے نا کہ حضرت فوزیل وہ دو دی توبہ کی دیئے نا اس ویلے توبہ جدو کبرستان جایا کر دے واپسی ہان دیتے فوزیل دیتے جنا رنگی اٹھے ہون دے فوزیل دیا کفیتہ ہی بدلیاں دیا اللہ اکبر قبیرہ سن دیا جایا جینا اللہ اکبر قبیرہ ایم جناب ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ بول زرہ رضی اللہ بس بات آخرتے آگئی حضرت عمر رضی اللہ فجر دی نماز پڑھا رہنے اللہ اکبر قبیرہ ادھر حضرت عبداللہ بن صداد فرمانے نے میں اس جناب دوسری رقاتے اندر ملے آن حضرت عمر رضی اللہ صورت یوسف پڑھ رہنے آج صورت یوسف دا خلاصہ میرے استاد جی بیان کرنگے اللہ دی توفیق نا انشاءاللہ الرحمن اللہ اللہ جھڑی لا دینگے انشاءاللہ ادھر جناب حضرت عمر نے میں صورت یوسف دی تلاوت فرمائی تسی بھی آج صورت یوسف سننواستے آئے صورت یوسف دا خلاصہ سننواستے آئے سیدینہ عمر بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا جس صورت دے اندر تذکرائینا حضرت یوسف علیہ السلام دے باب یاکوب دا تذکرائینا اللہ اکبر حضرت عمر فجر دی نماز پڑھا رہنے نا پڑھ دیاں پڑھ دیاں تھے پہنچ دینے نا انما عشق بسی و حسنی اللہ حضرت عمر رضی اللہ خطال پڑھ دیاں پڑھ دیاں اس آیت مو دوبارہ پڑھ دینے تیرون شروع فرما دینے لے پھر رکے پڑھنا چال دینے تلاوت کے نہیں چال سکی حضرت عمر پھر تیسری مرتبہ پڑھ دینے اننا عشق بسی و حسنی اللہ و حسنی اللہ و حسنی اللہ و حسنی اللہ میرے ویر ہر ایک بننا اپنے آپ دے خم اپنے آپ دے دکھ اپنے اللہ دے سامنے کرے صبح سورت لوں گھونے تو پہلے پہلے اللہ و دے دکھ سارے دے سارے مٹا دے وے گا اللہ و دیاں مشکلہ حالتے آسان فرما دے وے گا حضرت عمر رضی اللہ خطانہ سورت یو سو پڑھ رہنے نا حضرت عبداللہ بن صداد فرمانے نے میں جناب اینے توجہ کی تیئے نا حضرت عمر پڑھی جا رہنے نالے روحی جا رہنے نا پچھلے جتنے صحابہ نے نا مقتدی حضرات نمازی حضرات سارے دے سارے صحابہ روحی جا رہنے نا نالے قرآن سنی جا رہنے نالے روحی جا رہنے حضرت عمر پڑھی جا رہنے نالے روحی جا رہنے نا اللہ خو اکبر اللہ اللہ انما اشکو بسی و حسنی الاللہ ادھا مانائے بندائے نا کہ جناب میرے خم اور میری تکلیفان میری شکایات صرف اور صرف میرے اللہ دے سامنے نینا وہ لوگ جو قرآن سن کر کے روئے وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر کے روئے اللہ خو اکبر کبیرہ آخری باتیں دے تو بعد میں بات مکمل کرا میری عورت و آڑے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عثمان بن نفعان اگرچہ اپنے مضبون دے اندر سیدنا عثمان بن نفعان دا تذکرہ نہ ہویا تو میں نو لگ دا میرا مضبون ادھورہ نہ رہن دا چلا جاوے واہ جی با آو میں ایک قاری القرآن نال ملاقات کرا ہوا ایک اے ہو جی تے نو قاری القرآن نال ملاقات کرا ہوا ایک اے ہو جی لا جوا خطیب نال ملاقات کرا ہوا جنو منبر رسول تے پتھر بجنے نا حضرت عثمان رضی اللہ خطال کون عثمان عثمان بن نفعان عثمان رضی اللہ خطال کون عثمان عثمان کامل الحیائی والایمان عثمان بجے بیت رزوان عثمان رضی اللہ خطال کون عثمان 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 قاری القرآن عثمان رضی اللہ خطال حضرت عثمان رضی اللہ خطال قرآن پر دینے نا عدر جناب باغیاں نے پیارے عثمان دا چاڑی دن دا محاصرہ تن کر دیتا گیا ہے پیارے عثمان تا کوئی چیز پہنچ لینے نہیں دیتی جا رہی ہے اللہ اکبر قبیرہ عدر الزالنہ نے عدرت عثمان دا پانی بھی بند کر دیتا ہے نا وہ عثمان مسلوم ہے کہ جنا نے کوئی اللہ دیردہ واسطے وقفتے قربان کر چھڑیا مسلمانہ واسطے لے کر کے یہودیاں کوڑ پانی جیڑا یہودی مول دین دا سینا وہ دے کوڑ کو آن اللہ دی رضا واسطے صحابہ واسطے مسلمانہ واسطے وقفتے قربان کر چھڑیا ہے نا اسے کوئی دا پانی میرے عثمان تک پہنچایا نہیں جاندہ ہے نا میرے عثمان تک ظلم دین تہا کر چھڑیا ہے نا اللہ اکبر قبیرہ عدر عدرت عثمان رضی اللہ تعالی لوگ پچھ دینے میر عثمان جی چھڑی دنا داد محاصرہ تانکیتا گیا ہے چھڑی دن گزر گیا ہے عثمان جی کی میں گزارے کر دے رہو نا اللہ اکبر قبیرہ عدرت عثمان فرمانے نے ساتھیوں جدو منو بکھ لگ دیئے میں میں روزے رکھی جاننا اللہ بکھ دا احساس نہیں خون دیندے جدو منو ترے ستان دیئے پہ حاس لگ دیئے میں رب دا قرآن پڑی جاننا اللہ پہ آستا احساس نہیں ہون دیندے قرآن پڑھ قرآن اگرچہ چاندے ہو کہ جناب اللہ پاک برکتا تا فرمان اللہ رحمتا نازل فرمان پھر قرآن پڑھو قرآن سنو اگر دل لگی دینا ہے قرآن ہو زوک نال سنیا جاوے زوک نال پڑھیا جاوے پھر اللہ عزت بھی محفوظ فرما دیندے نے اللہ عبرو بھی محفوظ فرما دیندے نے بات آخرتے آگئے ہیں سیدینا عثمان نے پھر قرآن نال اتنے زیادہ گہری یاری لائی حتیٰ کہ آخری دن نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اپنی بیوی نوں کہندے نے ہندنے نیلا میں نوں قرآن لیا کر کے بگڑا ہو سکتا ہے آج میرا آخری دن ہوئے باغی میرے پچھے انہیں جناب ظلموں سے تم دن تاہا کر چھڑیے آج ہو سکتا ہے میرا جناب دنیا دا آخری دن ہوئے حضرت نیلا نے قرآن پکڑایا بیکھو قرآن نال اتنے گہری یاری لگائیے جتنی دیر زندہ رہنے تے قرآن پڑھ دے رہنے اور جتو آخری وقت آئے سیدینا عثمان قرآن پڑھ رہنے نا ادرو باغی چھلانگ مار کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دیکھ رہیں آجان دے نینا ادرو حضرت عثمان قرآن پڑھ رہنے بس کافی کافی میرے واستے اللہ ہی کافی اللہ اکبر اللہ اللہ اور نال پڑھ دینینا وہو السمیع العلیم ادرو باغی آئے تے پہنچے ادرو باغی آئے تے آ کر کے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی قاری القرآن آ کر کے وہنا تے جناب بار کر دینینا ادرو حضرت عثمان نو تلوار ماری پیارے عثمان صحیح دھو گئے ادرو حضرت عثمان تڑپنا شروع فرما دیتا لوگو قرآن نال اتنی گہری یاری لائیے آخری خون دے پیارے عثمان دے گرینے تے رب دے قرآن تے گرینے دنیا دے اندر اس پوری جناب دنیا دے اندر اگرچہ جناب لوگو توجہ فرمایا جینا حضرت عثمان تُبال اگر جناب چودہ سو سال بعد اگرچہ جناب قرآن تے خون گرینے قرآن تے خون تے قطرے گرینے اوہ پیارے حبیب رحمان تے گرینے اے ہو جی قرآن نال یاری لائو کہ جناب قرآن نال ہی جینا ہوئے قرآن نال مرنا ہوئے قرآن پردہ پردہ اللہ دی عدالت اندر بندہ چلا جاوے اللہ معاف فرما دے وے قرآن سفارشی بن جاوے میرا تو ہڑا قرآن گوائی دینے والا بن جاوے پھر اللہ معاف فرما دے وے گا پیارے بھائیو وَسَمِعُوا ما شاہدی